پانچویں رکو میں ایک مقالمہ آ رہا ہے دو اشخاص کا ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ نے دنیوی نعمتیں جو بھی اس دور کی تھی برپور دی ہیں ماددی وسائل برپور دے رکھے ہیں اور وہ اس قدر اس کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے کہ ہوتے ہوتے اس کی نگاہ اب اللہ اس کی طرف سے ہٹ کر ان ماددی اسماب و وسائل ہی پر جم گئی ہے اس کا توقل اور اعتماد اسی پر قائد ہو گیا ہے ایک دوسرا شخص ہے دنیوی اعتماد سے مرفع الحال نہیں ہے اس کے پاس دولت نہیں ہے دنیوی چیزیں نہیں ہیں لیکن وہ اللہ تعالی کی معرفت اسے حاصل ہے وہ اس دولتمند آدمی کو کچھ نصیحت کرتا ہے کہ تم اللہ کو بھول گئے ہو تمہیں چاہیے کہ تمام چیزوں کے اوپر جو بھی اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو اس کا حق ادا کرو لیکن اس نے اپنے گھمن میں آ کر اسے بہت تلخ جواب دیا کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے تو گویا کہ میں اللہ تعالی کا لادلہ ہوں چاہیتا ہوں تم جوتیاں پٹخار رہے ہو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے کہ مجھے تم واضح بھی کہو لیکن یہ کہ اس پر پھر جو ان کے درمیان معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا اس شخص نے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس سارے دولت کو اور مال و اسباب کو ضائع کر دے لیکن یہ کہ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے میں نے سارا بندوبست ٹھیک ٹھیک کیا ہوا ہے بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس پوری دولت کو ایک طریقے سے ضائع کر دیا اور پھر وہ اپنے ہاتھیلیاں ملتا رہ گیا کفے افسوس ملتا رہ گیا اور اس نے کہا ہائے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا حالانکہ اس پورے رکوع میں کہیں کسی دیوی کا دیوتا کا کسی اور آلہا کا کہیں ذکر نہیں ہے تو اس رکوع میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک شرک ہے مادہ پرستی کا شرک مادی اسباب و وسائل پر اتنا تقیہ ہو جائے اتنا توقع ہو جائے اتنا اعتماد ہو جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو انسان بھول جائے مسبب الاسباب پر سے نگاہ ہٹ جائے اور وہ سمجھے کہ سارا اعتماد اور توقع میرا ان مادی اسباب و وسائل پر ہیں تو یہاں گویا کہ اس نے مادی وسائل و اسباب ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو یہ شرک ہے جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے اس دور میں بد پرستی کا شرک بہت کم رہ گیا ہے اب ستارہ پرستی کا شرک کہاں رہ گیا ہے کون لوگ ہیں جو ستاروں کو پوچھتے ہیں اب تو انسان سمجھتا ہے ستاروں تک تو ہم پہنچی جائیں گے ہمارا علم تو پہنچی چکا ہے چاند تک ہم اتر آئے ہیں اب چاند کو کون پوجھے گا یہ جو اب ساری جو ہے اب جو پوجہ پاٹ ہو رہی ہے وہ تو مادی پرستی کی ہے وہ دورت کی ہے وہ در حقیقت یا وہ نظریاتی طور پر وطن پرستی ہے اس کا ایک شرک ہے تو یہ اس دور کے شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ رکو اس اعتبار سے کہ اس میں کسی دیوی دیوتا کا ذکر نہیں ہے تو شرک کون سا کیا اس نے وہ شرک یہی ہے کہ اس نے دنیاوی مال و اسباب اور مادی اسباب و ذرائع کے اوپر اپنے سارے توقع کو جو ہے اس کے ساتھ منسلک کر لیا یہی گویا کہ اس کو معبود بنا لینا ہے ان کے لیے بیان کیجئے دو اشخاص کی مثال جعلنا لیاہد اہما جنتین منعنابین ان میں سے ایک کو ہم نے دیئے تھے دو باغ انگوروں کے وحففنا ہوا بنخل اور ان دونوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا کھجوروں کے درختوں نے اب دیکھئے کہ انگوروں کی بیلے ہیں اور چونکہ ادھر ادھر سے ہوا تیز نہ آئے تو کھجوروں کے جھنٹ کے جھنٹ جو ہیں وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کے مابین جو انگوروں کی بیلے ہیں وہ بڑی محفوظ ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذَرْعَا ان کے درمیان کھیتی بھی تھی یعنی یہ کہ اناج کا سامان بھی ہے اور انگوروں کی میلے بھی ہیں اور یہ کہ کھجوروں کے درخت بھی ہیں قِلْتَلْ جَنَّتَيْنِ آَتَتْ أَوْكُنْ لَحَار وہ دونوں باغات اپنا پھل دیتے تھے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيَعَ سال بَسال پھل آرہا ہے سال ہا سال ہو گئے ہر سال پھل آرہا ہے اس میں کوئی کم ہی نہیں کرتے تھے جب یہ چیز چلتی رہتی ہے تو آدمی کا خود بخود ایک تبکل جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے وضل و کرم سے ہے یا اللہ کے اذن سے ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ انہی چیزوں کے سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ دائم ہیں اور قائم ہیں وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَحْرَا اور ہم نے ان کے مابین ایک دہر بھی نکال دی تھی آپ پاشی کا بھی پورا نظام موجود ہے وَقَانَ لَهُو سَمَرْ اور اس کے میوے بھی تھے یعنی یہ بھی تھا کہ باغ جو ہے پھلا ہوا اس وقت انگور بھی ہیں اور قجور بھی جو ہے درخت جو ہیں لدے ہوئے ہیں اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے میرے نجیز جو دادا رادے ہے کہ اس کو اولاد بھی اللہ نے خوب دی تھی جیسے درختوں پر پھل لگتا ہے تو انسان کے لیے اس کی اولاد جو ہے اس کے پھل کی حیثیت رکھتے ہیں تو گویا کہ اس کو اولاد بھی ملی تھی فَقَانَ لِسَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے آپس میں گفتگو کر رہا اَنَا أَكْسَرُ مِنْكَ مَالًا وَعَزُّ نَفَرًا میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں مال میں اور نفری میں اب یہ نفری کے حوالے سے اس کے بیٹے بھی تھے اولاد بھی تھی تو اس کے حوالے سے وہ لفری کی بات بھی کر رہا میرے بازو بھی بہت ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَرُوَ دَاخِلُ وَا اپنے باغ میں وَهُوَ زَالِمٌ لِنَفْسِهِ اور وہ اپنے جان پر ضرم کر رہا تھا یعنی اسی گمراہی کے اندر مبتلا تھا قَالَ مَا ذُنُّ وَن تَبِيدَهَا دِهِ عَبَادًا انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ بھی کبھی اجڑ سکتا ہے کیا وہ یہ دھمکا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں تم میری دولت سلب نہ کر لے دیکھو میں نے خجوریں کسی حساب سے یہاں پر لگائی ہیں کہ کوئی اگر آئے بھی کوئی باد سرسر آئے یا کوئی اور بھی ہوا کا تیز جھونکے آئیں تو وہ میری انگوروں کے بیلوں تک نہ پہنچیں یہ گویا کے سینٹیلرز کھڑے ہوئے ہیں خجور کے درخت جو ہیں وہ روک رہے ہیں پھر میں نے یہاں پہ آپ پاشی کا نظام ہے میرے ایک نہم چلی ہوئی ہے مَا ذُنُّا انْتَبِيدَ حَادِهِ عَبَدَا میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ جو ہے کبھی یہ کہ برباد بھی ہو سکتا ہے وَمَا ذُنُّا سَاتَ قَائِمَتًا اور یہ جو تم قیامت وغیرہ کی بات کر رہے ہو اول تو میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت پڑی ہونے والی ہے وَمَا ذُنُّا سَاتَ قَائِمَتًا میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت ہونے والی یہاں ڈکوسلے سے ہیں کچھ بڑوں سے سنا تو ہے اور یہ کہ وَلَا اِرُدِدْتُ عَلَى رَبِّ اگر مجھے لوٹا ہی بیا گیا آپ نے رب کے پاس لَعْجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبَا تو مجھے وہاں لازمًا ملے گا بہت بہتر لوٹ کر اب اس کے اندر ایک فلسفہ ان کا کہ جب اللہ نے مجھے یہاں دیا اللہ کی وہ منکر نہیں تھے اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہیتا ہوں لادلا ہوں کہ اللہ نے مجھے کس صلاحیتیں دی ہیں میں نے بڑی امدہ پلیننگ کر کے باگ بنائے ہیں سارا اس کا بند ورست کیا ہے تو یہ میری جو صلاحیت ہے یہ اللہ کا دی ہوئی جو بیردر ہے یہ جو خیر ہے یہ کہاں چلا جائے گا آخرت میں بھی مجھے پھر ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹخار رہے اور ایسے یہاں پٹخار ہوگی اگر بالفرض ہوئی گیا ایسا لوٹا ہی دیا گیا میں اپنے رب کی طرف لاجدن خیرم منہا منقلبا تو اس سے بھی بہتر مجھے وہاں پر ملے گا قال لہو صاحبہ اب اس اللہ کے بندے نے جو نیک بندہ تھا کہا اس سے اس کے ساتھی نے وہو یحاورو اور ان سے گفتگو کر رہا تھا کیا تُو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے بٹی سے بنایا سمہ میں نتفہ پھر پانی کی گندے پانی کی بون سے بنایا سمہ سوا کر آجولہ پھر تجھے ایک پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا اب یہاں اور تجھے کفر کون سا کیا یعنی یہ کہ وہ رب مان رہا ہے اللہ کو اور رب کے ساتھ اس نے کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے مطلب یہ کہ آخرت کا انکار در حقیقت اللہ کا انکار ہے اگر تم آخرت کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نے سمجھتا کہ یہ کوئی ہونے والی بات ہے تو چاہے تم اللہ کو اقرار کر رہے ہو لیکن حقیقت میں اگر آخرت کو نہیں مانتے تو گویا کہ اللہ کا انکار ہے لیکن نہ ہو اللہ ربی لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے میں نے تو اللہ کو اپنا رب مانا ہوا ہے وہی میرا مالک ہے آقا ہے وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّ اَحَدَا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وَلَوْلَا اِسْ دَخَلْتَ جَنَّمْ تَقَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللَّهُ اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ اللہ کے بندے جو تُو اپنے باغ میں داخل ہوا تُو نے باغ دیکھا پھلا ہوا ہے ہرہ بھرا ہے ہر طرح منظر جو ہے بڑا دل خوشکل منظر ہے تو تُو کہتا ماشَاءَ اللَّهُ یہ پھر وہی مجلسی کلمہ آگیا جس میں توہید کود کود کر بھری ہوئی ہے ماشَاءَ اللَّهُ یہ جو اللہ نے چاہا جو اللہ نے چاہا یہ سب اس کے فضل و کرم سے ہے لا قوت الا باللہ کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی تو میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی اللہ کی حیدر حقیقت یہ دین ہے اسی کی آتا ہے اِن تَرَنِ اَنَا اَقَلْ نَمِنْكَ مَالَمْ وَوَلَدَا اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی فَعَسَا رَبِّيَنْ يَوْتِيَنِ خَيْرَ مِنْ جَنَّتِكَ تو مجھے تو میں اپنے رب کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ جب چاہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے سکتا ہے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا خُسْبَانَا اور تیرے باغ کے اوپر وہ کوئی اوپر سے کوئی لوکا جھوکا ایسا بھیج سکتا ہے مِنَسْ سَمَاءِ آسْمَانْ سے فَتُسْمِحَ سَعِيدًا زَلَقَ کہ یہ پورا باغ جو ہے یہ ایک ایسا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کہ یہاں کوئی درخت رہے نہ بیلے رہے مالوہ کہ ہر چیز جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تا خزا کا یہ ہو سکتا ہے این ممکن ہے اور يُسْمِحَ مَاوَا غَرَن یا اللہ آسمان سے کوئی ایسی وفوہ نہ بھی بھیجے کوئی چیز بلا تو اس کا پانی ہی جو تمہارے یہ جو چشمہ چل رہا ہے وہ پانی ہی اگر زمین کے در گہرہ اتر جائے یہ چشمہ خوشک ہو جائے فَلَنْ تَسْتَبِعَ لَهُ تَلَبَا اور پھر تو پانی کہیں سے لانر سکے تو یہ باق خود بخود اچڑ جائے گا یہ سارے امکانات ہیں مسبب الاسباب نے تمہارے لیے اس وقت سارے اسباب جمع کر رکھے ہیں جب چاہے گا ان میں سے کسی ایک سبب کی بھی اگر تناب کھینچ لے تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو شیش محل کی طرح کا ہے ایک ہی جو پتھر ہے وہ اس سب کو تکلا چور کر دے گا وَأُحِتَ بِسَمَرَهِ معلوم ہوتا جو بہت ہی کوئی اللہ کا پہنچا ہوا شخص تھا جو اللہ کا دوست تھا اور اس کا دل دکھایا اس شخص نے جس تو تانہ دیا اسے انا اکثر ملکم آدم وولدہ تو اس حوالے سے اس کا دل دکھا ہے اور یہ جان لیجئے تو ایک حدیث قدسی ہے جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے تو اس نے چونکہ یہ دل دکھایا ہے فارسی کا ایک شیر بھی بڑا مزدار ہے کہ ہیچ قوم را خدا رسوہ نہ ترد تا دلے صاحب دلے نامد لے درد کسے صاحب دل کے جو دل کو ٹھیس لگتی ہے درد اور اس کے در پیدا ہو جاتا ہے صاحب دل ہو اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو اور اسے ٹھیس پہنچے تا دلے صاحب دلے نامد بے درد ہیچ قوم را خدا رسوہ نہ کر قوم بڑی رسوہ ہو جاتی ہے کسی ایک اللہ والے کی دل کو اگر تکلیف پہنچے تو اس کا سارا سمر سمیٹ لیا گیا اللہ تعالی نے جو کچھ اس کو دیا تھا وہ سلب کر لیا باغ بھی ختم ہوا اولاد بھی ختم ہوئی فأصبح يقلب وقفح علامان فقفیہ تو وہ رہ گیا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا اپنی ہتیلیوں کو ملتا ہوا جس سے ہم کہتے ہیں قفح افسوس ملنا یقلب وقفح علامان فقفیہ جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا انویسٹ کیا تھا محنت کی تھی کتنا عرصہ لگا تھا اس باغ کے پلیننگ میں باغ کوئس نے لگایا تھا کہاں کہاں سے پودے لائے ہوگا ما انفق فیہ وہی خاویتن علا روشہ اور وہ باغ جو ہے گرا پڑا ہوا تھا اپنی چھتنیاں کے اوپر کیونکہ جو جو انگور کی بیلیں ہوتی ہیں اور ٹٹیاں ہوتی ہیں چھتنیاں ہوتی ہیں وہ سب اوندھی پڑی ہیں وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدَا اور اس وقت وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت کیا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا اب یہ کونسا شرک ہے اس پوری اس گفتگو کے اندر کہیں کسی دیوی کا دیوتا کا کسی اور کسی کا ذکر نہیں ہے کسی کی شفاعت کا ذکر نہیں ہے یہ ہے ہمارا آج کا نقشہ مادہ پرستی کا آج کی ہماری ذہنیت جو پوری کی پوری اس رکو کے اندر موجود ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فَيَتُنِي أَنْسُرُونَهُ اور نہ ہوئی پھر اس کی کوئی جماعت کوئی اس کی فوج ہوتی جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں وَمَا كَانَ مُنْتَصِرَا اور نہ ہی وہ استقابلتا کہ کسی سے انتقام لے کس سے انتقام لے سارا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے هُنَا لِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُ یہاں تو حکومت اور اختیار کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہے سچے اللہ کے لیے جو الحق ہے یہ ولایا ہے واو کے زبر کے ساتھ والی کہتے ہیں حاکم کو مالک کو والی والی سے ولایا بنتا ہے ولی کہتے ہیں دوست پشت پناہ اور اس سے ولایا بنتا ہے ولایت باہمی اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَلْ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْلُّورِ وَلَا أَلْنَا أَوْلِيَا اللَّهِ لَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاہُمْ یہ ولایت ہے واو کے زیر کے ساتھ اور والی ہونا کسی کا فلا ملکہ والی فلا تھا یعنی وہاں کا حکمران تھا بادشاہ تھا تو یہاں کی بادشاہی یہاں کا اختیار ہونا لکل وَلَایَتُ وَلِلَّهِ الْحَقْ کُل وَلَایتَ اللَّهِ کے حق میں ہوا خیرن ثوابا وَخیرن عقبا یقین الوہی بہتر ہے انعام دینے والا اور وہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے عاقبت کے اعتبار سے وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَقَيَاتِ الدُنیا اور ان کے لیے ذرا بیان کیجئے ایک مثال دنیا کی زندگی کے لیے جیسے پانی کے ہم نے اتارا آسمان سے فَقْتَلَ تَبْهِ نَبَاتُ الْعَرْضِ اس کے ساتھ غل مل کر زمین کا جو سبزہ ہے وہ نکل آیا فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَضْرُحُ الْنِيَا اب یہ ایک لمبی بات ہے جیسے مختصر کیا گیا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سبزہ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے پھر دھوک کے اندر سوک کر پیلا ہو گیا پھر چورا چورا ہو گیا پھر وہ چٹیل زمین کی زمین رہ گئی تو زندگی کا یوں سمجھئے کہ جیسے فصل لے لی جئے کھیت کے اندر آپ نے بیج دانے ہیں حل چلایا ہے پانی دیا ہے اب فصل ہے لہرہا رہی ہے ہر یاول ہے بڑا دلخشت منظر ہے کچھ دنوں کے بعد اسی فصل کے اوپر جو زردی آ جاتی ہے پھر وہ پک گئی ہے اس کے بعد وہ کٹ جاتی ہے کٹنے کے بعد پھر وہی منظر وہی ہے وہی ویران منظر ہے اور کہیں کہیں جو ہیں وہ جو بھی توری کے تن کے کچھ پڑے ہوئے اللہ نا خیر صلی اللہ یہ جو سائیکل ہے یہ پلانٹ لائف کی سائیکل ہے تین مہینے کی ہے چار کی ہے چھے کی ہے سات کی ہے یہی ہے لیکن یہی سائیکل ایک بڑے پیمانے پر انسانی زندگی کی ہے ایک بچہ پیدا ہوا اس وقت جو ہے بڑی خوشیہ منائی گئی پھر وہ بڑا جوان ہوا قوی ہوا طاقت والا ہوا پھر اس کے اوپر ہیڑ ابر آ گئی بال میں سفیدی آ گئی چہہے پر جو ہے وہ جھرییاں پڑھنی شروع ہوئی اس کے بعد پھر اس پر بہت وارد ہوئی پھر اسے قبل میں اتار دیا گیا وہ مٹی ستھا اور مٹی میں جا کر مل گیا یہ ایک ہی سپینٹ ایک چل رہا ہے سائیکل چل رہا ہے یہ انسانی زندگی کا سائیکل ہے اور یہ جو نباتاتی زندگی کا سائیکل ہے فرم اس میں کچھ نہیں ہے اوپر سے پانی آیا اور زمین کا سمدہ نکل آیا اوپر سے روح آئی ہے اور ہمارے یہ اجساعت اس زمین سے نکلے ہوئے ان دونوں نے مل کر ہمیں اس حیات دنیاوی کی ایک شکل دے دی ہے روح اوپر سے آئی ہے زمین شہ نہیں ہے وہ لے روح من عمر ربی اور یہ کہ زمینی طور پر جو بھی کچھ ہے جو جو نظام ہے یہاں کا اس میں یہ ہمارا جسم بنتا ہے اپنے ماں کے پیٹوں میں اور پھر یہ روح کے ساتھ مل کر اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک جو ہے ایک وقفہ امتحان جو ہے اس کو بسر کر رہا ہے وَضْلِمْ لَهُمْ مَسَلَّ حَيَاتِ الدُنْيَا ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجئے کَمَائِنَا نَزَلْلَاهُ بِنَ السَّمَاعِ جیسے کہ پانی جو ہم نے اتارا آسمان سے فَقْطَلَتِ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ تو پھر اس کے ساتھ سبزہ جو ہے زمین کا رل مل کر نکل آیا فَاسْبَحَ حَشِيمًا پھر وہ ہو گئے اچورا اچورا تذروح ریاہ کے جنہیں ہوایں لیے اڑتی ہیں اڑتی پھر نہیں ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَاكُمْ لِشَئِنْ مُقْتَدِرَ اور یہ اللہ تعالی جو ہے ہر شے پر قادر ہے اس کے لیے جیسے یہ سائیکل چل رہا ہے تمہارا نباتاتی ایسے ہی حیواناتی ہے ایسا ہی تمہارا انسانی زندگی کا ہے اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ زینت کا لفظ تیسری مرتبہ صورت میں آیا ہے اور یہ اس کا عمود ہے میں بتا چکا ہوں آپ کو اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْرَدِ زِيْنَةَ اللَّهَا لِنَبْرُوَهُمْ اَيَّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا پھر آیا تُرِید وَزِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اے نبی دیکھئے کہ ان لوگوں کو گمان نہ ہو کہ محمد بھی دنیا کی زندگی کی زبائش اور آرائش ہی پر لیجے ہوئے ہیں مَعَذَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهُ وَسَلَّمُ اب یہاں فرمایا یہ دنیا کی زندگی جو تمہاری ہے اس میں اولاد اور مال یہ تمہارے لیے زبائش ہے آرائش ہے لیکن کتنی دیر کی صرف اس زندگی کا معاملہ ہے اسی کے لیے یہ ساتھ و سامانے جو برت لوگے یہ رشتے جو ہیں یہ بھی یہاں ہی کے لیے ہیں آخر میں تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو ہے تمہیں اکیلے جا کر پیش ہونا اللہ کی عدالت میں نہ کوئی باپ تمہارا ساتھ دے گا نہ کوئی بیوی ساتھ دے گی نہ کوئی بیٹا ساتھ دے گا کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ اگلی سورہ جو ہے سورہ مریم اس کے اندر یہ بات آ رہی اکیلے اکیلے جو ہے پھر وہ اپنا پورا محاسبہ جو ہے اس کو فیس کرنا ہے المال و البنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونک ہیں والباقیات السالحات باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں نیکی کوئی کمائی ہے اس تیس سال میں چالیس سال میں پچاس سال میں تو ان کے لیے بقا ہے مال کے لیے کوئی بقا نہیں ہے الباقیات السالحات خیرن انہ ربے کا ثواب ربے کا ثواب و خیرن عملہ وہ یقینا بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بدلے کے اعتبار سے بھی اور توقع اور امید کے اعتبار سے امید اگر کوئی لگانی ہے تو یہ مال اسباب سے نہ لگاؤ امید اگر لگانی ہے تو احلال سے نہ لگاؤ امید لگانی ہے تو کوئی نیکی اگر ہے اور آخرت میں اس قائل و ثواب کی توقع ہے تو تمہارے لیے سہارا جو ہے اصل بننا چاہیے وہ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَال اب یہ قیامت کا نقشہ کھیتا جا رہا ہے اور جس دن کہ ہم چلائیں گے پہاڑوں کو وَتَرَلْ أَرْدَ بَارِزَتًا اور تم دیکھو گے کہ زمین بلکل ننگی ہو گئی ہے کوئی اُچائی نہیں رہی کوئی نیچائی نہیں رہی کوئی اومج نہیں کوئی تیڑ نہیں کچھ نہیں سیدھی چٹل پہاڑ چل جائیں گے تو آئے بات ہے کہ یہ اُچائیاں ختم ہو جائیں گی وَحَشَرْنَاهُمْ اور ہم ان سب کو جمع کریں گے وَلَمْ نُغَادِرِ بِهُمْ اَحَدَا اور ان میں سے ایک کو نہیں چھوڑیں گے کوئی بھی نسلِ انسانی کا جو حضرتِ آدم سے لے کر اور قیامت کے آخری ساعت تک جو لوگ بھی پیدا ہوں گے سب کے سب موجود ہوگے وَعُرِدُوا عَلَى رَبْنے کا سفار وہ پیش کیا جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے لَقَجَتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَا مَرْرَا یہ پہلے بھی مضمون آ چکا ہے آگے ہونا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ کب عالمِ ارواح میں وہ اکٹھے تھے سب کے سب بعد میں جو دنیا میں پیدائش ہماری ہوئی ہے یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ یہ زمینی تخلیق کے ساتھ روح کو جوڑ کر جو ہے یہ ہمارا در حقیقت یہ تخلیق ثانی ہے تخلیق اول جو ہے وہ تو ہماری ارواح کی شکل میں ہوئی اور وہ اس شکل میں تھی کہ آدم سے لے کر اگر کل دنیا کی زندگی پندرہ ہزار برس ہو فرض کیجئے آدم کے بعد سے لے کر قیامت تک تو پندرہ ہزار برس تک جتنے انسان نسل آدم میں پیدا ہوئے بے ایک وقت وہ موجود تھے اس وقت بھی اور بے ایک وقت موجود ہوں گے قیامت کے مجان میں بھی جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار اس وقت ہم نے تم سے اعقال و قرار دیا تھا لستو بربکم قالو بلا لیکن اس دنیا کی زندگی میں تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ تمہارے لیے ہم کوئی وقت وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے یعنی ملاقات نہیں ہوگی تم بھول گئے تھے اس ملاقات کو جیت چرا رہے تھے ہم سے ملنے سے اللہزین اللہ یرجونا لقانا جو ہم سے ملاقات کے امیدواری نہیں ہیں اس خیالی کو ذہنوں سے دور رکھتے تھے کہ کبھی اللہ کے حضور میں حاضری ہے ووزع الكتاب اور عامال نامہ لاکر رکھ دیا جائے گا وزع اب وہ عامال نامہ کیا ہوگا کونسا جائنٹ قسم کا کوئی کامپیوٹر ہوگا ہر ہر فرد نوع بشر آدم کی ہر نسل کا اس میں پورا کارنامہ زندگی محفوظ ہوگا آپ کو معلوم ہے جیسے کامپیوٹر کے اوپر ایک بٹن دبتا ہے اور وہ سب آگیا اور ایک بٹن دبے گا اس کا پورا جو چھپ کر بھی آگیا ایک ایک فرد کی پوری زندگی کا ریکارڈ موجود ہے جیسا کہ میں نے کئی بار تک عرض کیا ان چیزوں کا ماننا اب جتنا آسان ہو گیا ہے آج سے سو برس پہلے ماننا اتنا آسان نہیں تھا کس قدر گہرے ایمان مل غیب کی ضرورت تھی آج تو یہ چیزیں ہمارے حساب کتاب میں آ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے سے بٹن کی طرح کا تو ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے کیا آپ سے ملنے کے لئے کوئی آیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں اور اس کا جو بٹن ہے جو کوٹ کا آپ بٹن زمل دے وہ ٹیپ ریکارڈر ہے وہ آپ کے ساتھ جو گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں جو صورتحال یہ ہو چکی ہے ذرا لگائیے کہیں پر اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے ساری گفتگو سن لیجیے آپ یہ ساری ریکارڈنگ کے ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے آمال نامے میں ہر شئے موجود ہے وَوَذِعَ الْكِتَاب اور وہ لاکر آمال نامہ رکھ دیا جائے گا کہیں سے وہ کمپیوٹر شاید کس جگہ پر ہے اور وہاں سے وہ انسٹال جو ہے وہاں سے لاکر میدار حشر میں ٹکایا جائے گا وَوَذِعَ الْكِتَاب فَتَرَ الْمُجْنِبِينَ مُشْفِقِينَ مِمْ مَافِ تم دیکھو گے مجنبوں کو ڈر رہے ہوں گے کانپ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہوں گے یا وَائِلَتَنَا ہائے ہماری شامت مَالِ حَذَ الْكِتَاب یہ کیسا آمال نامہ ہے لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو نہیں چھوڑا نہ کسی باری بات کو چھوڑا إِلَّا عَصَاحا مگر یہ کہ اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے اس میں تو مائنیوٹرس ڈیٹیرز کو بھی عمیٹ نہیں کیا ہے کیسا ہی عمال نامہ مَالِ حَذَ الْكِتَاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً لَحَصَاحَ وَوَجَدُ مَا عَمِلُوا حَذِرَا مَا عَمِلُوا اور وہ پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا یہ تمہارے اپنے عمال ہیں اَفَرَائِتَ الَّذِي كَفَرَ بِعَيَاتِنَا وَقَالَ لَوُتِيَنَّمْ عَالَمْ وَوَلَدَا تو چاہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا تو کفر کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو لازمًا ملے گا مال بھی ملے گا اور علاج بھی ملے گی یہ وہی بات سمجھنی جو سورہ کحف میں آ چکی ہے کہ اس نے کہا تھا تم جو ہو جوتیاں پھٹکار رہے ہو یہاں پر بھی تمہیں وہاں بھی کچھ نہیں ملنا اگر واقعی آخرت ہوئی گئی اول تو مجھے گمان نہیں میں نہیں سمجھتا کہ تو مجھے وہاں پر بھی اچھا ہی ملے گا جیسے یہاں اچھا ملا ہوا ہے وہی اسی طرح یہ ہے کہ ان کا ہمیں تو وہاں پر بھی ملے گا آخرت میں بھی بہت سا مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی اطلال غیب یہ دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن نیر ندیک آخرت ہی مراد ہے اطلال غیب کیا وہ غیب پر متلہ ہو چکا ہے اس نے جھانک کر دیکھ لیا ہے غیب کو امیت تخض اندر رحمان اہدہ یا وہ کوئی رحمان سے اہد لے چکا ہے پکا قول و قرار لے چکا ہے جس پر اس یقین سے کہہ رہا ہے کہ اسے تو مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی کلہ ہرگز نہیں سنکتب ما یقول جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ ہم لکھ لیں گے تاکہ جواب دہی پوری کرنی پڑے کہ کیا کیا پکواس کم کیا کرتے تھے وَنَمُدُّ لَهُمِنَ الْعَزَابِ مَدَّا اور پھر عذاب کے اندر ہم اس کے اضافہ کرتے چلے جائیں گے عذاب کو اس کے لئے کھیشتے چلے جائیں گے وَنَرِسُهُمَا يَقُول اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے وارش تو ہم ہوں گے سارا مال گنیاوی سامان جو بھی کچھ ہے وہ تو ہماری وراثت میں آ جائے گا وَيَاتِنَا فَرْدَا اور وہ جب آئے گا ہمارے سامنے ہماری عدالت میں پیش ہونے کے لئے تو ایک فرد کی حیثیت سے آئے گا نہ اولاد ساتھ ہوگی نہ مال نہ خدم نہ حشم نہ قوم نہ ہم نہ شین نہ ہاشیہ نہ شین کوئی نہیں ہوگا